دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخرکار لکشمی کے سپورٹ میں نظر آتے ہیں آئیوز کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیہ ریسی سے پوری بات بتا دی ہے لکشمی نے کہ ہم کس طریقہ سے کملی کی سادھی بلویندر سے کرانا چاہتے ہیں لیکن دوستو وہیں پہ ہی بات کی جائیں تو ملسکا خود دیکھنا چاہتی ہیں اپنی آنکھوں سے کہ میں لکشمی کی سادھی بلویندر سے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ دوستو کہانی میں واقعی میں جوڑ دار ٹوش دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ملسکا کی اچھا تھی لیکن ملسکا کو ڈاٹ دیا ہے اس میں آئیوز نے آئیوز نے بول دیا ہے کہ یہاں پر ہمارا کیا کام ہے کس کی سادھی کس سے ہو رہی کس سے نہیں ہو رہی ہم اپنے کام سے کام رکھنا ہے ہم یہاں پر سادھی مائے ہیں تو خالی اسے اٹین کریں گے اس کے علاوہ ہم کسی سے انٹر فیڈ نہیں کریں گے اور واقعی میں دوستو آئیوز اس میں ملسکا کی وارٹ لگاتا ہوا بھی نظر آنے والا ہے کیونکہ آئیوز جانتا ہے پوری طریقہ سے کہ کس کی سادھی ہو رہی ہے یا کس کی سادھی نہیں لیکن اب ریسی بہانے مارتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ ریسی اس لیے بہانے کر رہا ہے کیونکہ ریسی کسی بھی طریقہ سے جو کی کسی اور سے بھی سادھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی لکشمی کے سادھی کسی اور سے ہونے دے گا دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آج بھی ریسی کو کہیں نہ کہیں لکشمی سے پیار ہے لکشمی سے محبت ہے اور وہ لکشمی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ چیز بہت پہلے ہی آئیوس نے کلیریفائی کر دی تھی لیکن آخرکار اب دلچسپ موڈ آ ہی چکا ہے تو اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخرکار آئیوس نیا سٹیپ کیا لیتا ہے لکشمی اور اپنے پیار کے لیے کیونکہ جس طریقہ سے دیکھا گیا ہے ریسی بھی اس سمیں بہت زیادہ اپسیٹ نظر آ رہے ہیں ریسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخرکار نیکش سٹیپ کس طریقہ سے کس روپ میں لینا چاہیے کیونکہ ادھار بات کی جائیں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ریسی اس سمیں چندتی بھی ہے لکشمی کو لے کر لیکن دوستو خوشی کی بات یہ ہے کہ لکشمی کی سادھی کسی اور سے نہیں ہو پائے گی ساتھی دوستو میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائے گا اس کیسے لگی میرے ویڈیو تینکیو شو مجھ گئی